کازی شرے کا جب نکاح ہوا بی بی گھونگٹ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے کازی شرے نے آ کر جب گھونگٹ اٹھایا بی بی کہلنے گا ایکسکیوز می آپ کی ہوں کچھی کھا پکی کھا لیکن تھوڑی سے آپس میں کمیٹمنٹ ہو جائے آپس کے اندر بات ہو جائے آج پہلا دن ہے تیرے گھر میں آئے میرے باپ نے کار میں نصیت کی تھی ڈولی میں جا رہی ہے جنازے سے نکلنا جنازہ تو اسی وقت تیرے گھر سے نکلے گا جب تیرے گھر کے قوائد و زوابط پر پورا اتروں گی تجھے راضی کروں گی بتا آج کے بعد میرے پہ کیا ذمہ داری ماں باپ کے گھر تھی کھلے کھالے ننگے نہ ہالے نہ کھایا نہ پیا نہ سویا جب سو کے اٹھی روٹی مل گئی کھا کے پھر سو گئی کپڑے بلدللہ مل گئے اللہ وگر اب تیرے گھر میں آئی مجھے سب کچھ کرنا پڑے گا بتا 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 میرے پر تیری ذمہ داری کیا ہے آپ کے کھانے کے اوقات کیا ہیں قاضی شریعہ اس کا مو دیکھے بھی تو پہلی رات ہے پھر دوسری بات یہ بتا آپ کا پڑے ہفتے میں کتنی مردبہ بدلتے ہو دوسری بات یہ آپ کی خدمت کرنی پڑے گی روٹی پانی چلا تیرہ کے تیرے ماں باپ کا کتنا افراد ہے گن کے بنا دے تاکہ کسی کی شکایت نہ ہو مجھے یہ بتا روٹی اپنی مرضی سے پکا ہوں یہ تیری مرضی سے کائی صاحب اس کا مو دیکھ رہے قاضی شریعہ کو کہلنا کہ حضر جی پھر میری بھی تھوڑی سننو اپنے گھر میں آئی تھی جب بھوک لگی کھا لی جب پیاس لگی پی لیا تیرے گھر میں اپنی مرضی سے کھا سکتی ہو تیری اجازت لینی پڑے گی اگر مجھے تیری غیر موجودگی میں بھوک لگے تو تیری غیر موجودگی میں کھانا کھا لوں یا تیرے آنے کا انتظار کرو بتا اگر میری کوئی پسند کی چیز اپنی مرضی سے پکا ہوں یا تجھے پوچھنا پڑے گا اللہ اکبر صاحبون تیرا پانی تیرا گھر کے ساری چیزیں تیری بتا مجھے ہفتے میں کپڑے بدلنے کی کس وقت اجازت ہے بتا جو عبادت ریاضت کروں گی اس میں بھی تیری اجازت لینی پڑے گی اگلی سن فرمایا تو سفر پر گیا ہو اور میرے امہ ابا دروازے پر آ جائیں بتا اجازت لے کے گھر کی چوکٹ پار کروں یا بغیر اجازت کے گھر میں بلالو جوتھی بات اے قاضی صاحب بتا اللہ اکبر اگر میرے ماں باپ میں سے کوئی مر جائے مجھے اطلاع ملے اور تو نظر نہ آئے بتا تیری مرضی کے بغیر ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے آ سکتی ہو کہ نہیں آ سکتی ہو قاضی صاحب کو جب بات ساری باتیں سنائی قاضی شریعہ کا دہان نیچے سر نیچے بیوی نیوں گنگٹ اٹھا کے دیکھا قاضی صاحب شریعہ بچوں کی طرح ہجکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو آپ کی داڑھی کو تر کر رہے ہیں قاضی صاحب اللہ اکبر سوری کوئی ایسی بات کر دی تو مجھے آپ ماف کر دو اور میں نہیں نہیں بتا یہ کلاسیں ہیں یہ پیریڈر یہ جماعتیں کہاں سے بڑھ کے آئی کونچی انیورسٹی میں کون سے کالی سے تربیت لے کے آئی بتا تیرا استاد کون تھا کہاں گلی پکڑ کر چلانے والا کون تھا رو کے کہہ لیں گے انگلی پکڑ کر مکتب میں چھوڑنے والا باپ تھا اور گود اور مدرسے کا نام گود تھا استاد کا نام استانی تھا یہ ساری کے ساری باتیں میری ماں نے مجھے سکھائی ہیں قاضی شریعہ یوں کر کے بیوی کیا گئے جھولی پہلا کے بیٹھ گئے یا تو بیوی مو دکھائی مانگتی ہے یا تو چہرہ دکھائی جورو مانگے قاضی صاحب یوں جھولی پہلا کے بیٹھ گئے فرمایا اللہ اکبر تجھے ہاتھ بات میں لگاؤں گا جس ماں نے تجھے ایسا بہتری شکرد منایا بتا صبح اس وقت کس وقت اس ماں کے مجھے چہرے کا دیدار کرائے گی جس نے اللہ اکبر تیری جیسے عورت کو بھیج کر میرے اندھیرے گھر کو جنت منا دیا یہ تو ماں کو سکھانا چاہیے تھا سجھے ہاتھ سکھانا بڑے بڑے لک میں اللہ کی قصر قاری صاحب میں ڈنڈے مارا کرتی تھی پکھے کی ڈنڈیاں مارا کرتی تھی کان مروڑا کرتی تھی بڑا لکمہ کیوں کھا حلق زنک والا کرتی تھی چھوٹا چھوٹا کر کے کھا چمہ چمہ کے کھا جانورا کیوں کھا رہے اوے میرے بابو جتنے عاصل پر والے بیٹھو اماندار اسے بتاؤ آج سے بیس بچی سال پہلے کیا تیرے میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی باہیا ہوا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی بچیاں گر میرے عزیزو اس وقت بات روم میں کھڑیاں ہوا کرتی تھی کھڑیوں میں سے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ننگے وہاں ہے اللہ مارے گا بچے در کے باہر بھاگ جایا کرتے تھے اب تو باپ کے سامنے بیٹی ننگی کھڑی ہے اور ماں کے سامنے بیٹا ننگا کھڑا ہے اوہ لوگو ڈالر اور پیسہ تو ہمارے گھر میں آ گیا لیکن غیرت پتن ہی ہمارے گھر سے کھاں چلی گئی اوہ لوگو اللہ اکبر پہلے گھروں سے کچھرہ نکال کے ڈسپن میں ڈالا کرتے تھے اب تو غیرت کے جنازے پتن ہی کون نکال کے لے گیا اور غیرت کے جنازے پتن ہی کس میں کس نے پڑھ کے غیرت کو قبرستان میں دفن کر دیا خدا کے واضطے مال تو ملے گا اللہ کا وعدہ روزی تو ملے گی اللہ کا وعدہ روٹی تو ملے گی اللہ کا وعدہ کپڑا لتا ملے گا اللہ کا وعدہ اوہ اللہ سے نصیبیں مانگوان مانگ لو اللہ سے غیرتیں مانگ لو اللہ سے حیاء مانگ لو خدا پاک کی قسم یہ اللہ کا توفہ ہے اور توفہ کارکردگی کو اوپر ملتا ہے تم نبی والی زندگی کے اندر ہیرو بلداؤ خدا اپنی رحمتوں کو تمہارے میرے اوپر لٹا دے گا اللہ اکبر فرمایا فرمایا جب انسان کی نیکی پر بھی نہ مانے تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر وہ حضرت چحصر مسید عامت اللہ کے پاس روزا اللہ ایک اور اچکر لگایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی میرے بچے کو توبہ تلہ کرا دو میرا بچہ نہیں مانتا آپ نے فرمایا لیا میں اسے سمجھاؤں گا بوجھاؤں گا لیکن بچہ جب باہن نہیں آیا کرتا تھا تو حضرت چحصر مسید عامت اللہ اللہ کو بھی کعور چڑ گئی آپ کو غصہ آ گیا آپ نے فرمایا نہ آئیو وہ تو بچہ تیرے ساتھ مزاق کرے تو میرے ساتھ آکے مزاق کرے میری علمی مشغولیت کو تو پریشان کرتی ہے ایک دن بچہ نے ماں کو سچے دل سے کہا ماں آج بلالہ مشکل لگتا ہے یہ رات میری گھر کے اندر گزرے یہ خبر کے اندر گزرے اما موت کی آسان نظر آگئے اما دوڑی دوڑی جناب حسن بصیر رحمت اللہ لے کے پاس گئی حسن بصیر آج نین سے بے آرام ہو جا اور میرے بچے کو آ کر کلمیں پڑھا دے توبہ کروا دے جناب حسن بصیر رحمت اللہ لے فرما لگے تو تیرا بچہ تو روزانہ ڈھونگ رہ چاہتا ہے اللہ اکبر ماں مایوس ہو کے واپس آئی بچے نے ماں کے مایوسی والے چہرے کو دیکھ اپنے پاس بولایا کہ اما ہوں اسی قابل کہ اب نیک لوگوں نے بھی میرے پاس آنا چھوڑ دیا اما جان چل سب چھوڑ جائیں تو تو مجھے نہ چھوڑنا اما کہنے لگی بلا ماں کوئی بھی اپنے بچے سے دور ہو سکتی ہے بلا نخ نخن بھی ماں سے علیدہ ہو سکتا ہے پتا کہ اما ساری زنگی تجھے ستایا آخری میری خواہش ہے پوری کر دے گی اما کہنے لگی میرے لال بول کیا خواہش ہے تین اپنی خواہشیں کی کہ اما جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے گلے سے تو پتہ اتار کے رسی بنا لینا اور بل دے کے میرے گلے میں ڈالنا گھر کے بیڑے میں مجھے گسیٹنا اور کہنا ہے اللہ یہ تیرا منا فرمان ہے اس کی سزا اما اسے دے رہی ہے کیا پتا اللہ کو میرے پہ ترس آ جائے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے اے اما جان ایک کام اور کریو اے اما دن کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا دن کے اجالے میں اگر میرا جنازہ اٹھائے میری چرپائی پہ کسی کی انگلی اٹھ گئی اما غیرت کا جنازہ نکل جائے گا اے اما میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے میں خدا کا نافرمان ہو کے جاؤں اما یہ بات پر دے کے اندر رہنے دے کیا پتا میرے اللہ کو کس وقت میرے پہ ترس آ جائے تیسری بات کی پھر ذرا کلیجے کو ذرا چھام کر رسینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا ماما تھنیاں جھاواں بابو جیتے رہتی بھی تو تین وہینے پہلے چلی گئی اللہ کی قسم او میرے بھائی وقالت میں عدالت میں گھر میں مکان میں تجھے دنیا دنیا کا پونڈ ڈالا نظر آیا لیکن دعائیں دینے والی ماں ہی نظر نہیں آئی باب سراندے تاج ہوندے اب تو گھر سر کی جو ہے باب تاج کا کیوں ہر وقت کارتی ہے کیونکہ باب ہر برائی میں منع کرتا ہے لیکن پتر کو وہ جو لگتی ہے پتر کو وہ عذاب لگتا ہے او میرے پترہ دو توفی اللہ کے ساری نعمتوں میں بڑی نعمتیں ایمان کی دولت کے بعد دو 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 فی اللہ کے ہاں بڑے قدر و منزلت والے ایک توفہ باب کا ایک توفہ ماں کا ان توفوں کو ضائع کر کے دیکھ لیں بدا پاک کی قسم تجھے دنیا تنگ تنگ نظر آئے گی ان توفوں کے ساتھ گزار لے تجھے دنیا خوشحال نظر آئے گی کہ اممہ ایک کام کر مجھے نہیں پتا عورتوں کا قبرستان میں جانا یا آنا چاہیے یا نہیں چاہیے لیکن اممہ ایک کام میرے پہ کرنا اممہ کہنے لگی کیا کام کہا اممہ جب مجھے نلا دو گسل دلا دو کفن پہنا دو جنہازے پڑھ لو قبرستان دفنا دو لوگ مجھے دفنا کے واپس آ جائیں اممہ تجھے قبرستان کا رستہ آوے کہاں آوے اممہ کیا رات کے اندھیرے میں میری خواہش پہ قبرستان آ سکتی ہے کہاں آ سکتی ہوں کہاں اممہ اللہ اکبر مجھے نہیں پتا اممہ بس ایک کام کریو جب مجھے دفنا دیو تو چپکے سے اممہ میری قبر پر آ کر بیٹھ جائیو میرے سرانے بیٹھ کے یوں کر کے دامن پھیلا دینا کہہ دینا اے اللہ ہے تو نکمہ اے اللہ ہے تو نکمہ لیکن جاتے ہوئے اللہ یا آجزی ان کے ساری دکھا کے چلا گیا ندامن سے رو کے چلا گیا اللہ میں اس کی گواہ بن کر آئی اللہ میرے قدموں پر رحم فرما اللہ اس کے قبر کے عذاب کو ختم کر دے بس یہ آخری سانسیں دی ادھر میں نے ماں نے یوں کر کے ہاں کی ادھر اللہ اکبر جوان کی آنکھیں بند ہو گئی اللہ اکبر میرے پیاروں دیکھو وہ مرا دفنوگا پھر ماں جائے گی واہ 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 اللہ کو اس کی ندامت پر رونا اتنا پسند آیا اممہ نے پہلی سرپوری کی اپنے گلے سے یوں کر کے دپٹہ اتارا اور اتار کر بچے کے گلے میں ڈالا گھر کے کونے کونے سے آواز آئی نہ دو پٹہ اس کے سر کے گلے میں ڈال تجھے کس نے کہہ دیا یہ گناہ گار ہے اللہ اکبر یہ تو آخری وقت میں ایسا روکے گیا اس کے رونے پر خدا نے دنیا کے نرسولہ کا پیغام بھیج دیا جاتے میں اللہ کو راضی کر گیا گھر جوانی توبہ کر دم سیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالمی جوانی کے سجدوں سے تھرموس برلو بھڑا پہ کے سجدوں سے تھرموس برلو کیا پتہ فضل فرمائے نہ فرمائے آج جوانی کس ایک آن سو نکال کے دیکھ لو خدا کی قسم بیڑا ہی پار ہو جائے گا تو کیا خیال ہے آج میرے عزیزو بھائی قدیر کامران کے والد محترم کے لیے یا عمیل کامران ان کی والدہ محترمہ کے لیے آج میرے عزیزو خدا کو روکے دکھا دے کیا پتہ اس کی مغفرت کے سد کہ اللہ آپ کی میری بھی مغفرت فرمائے دے آج میرے عزیزو اللہ اکبر آج روشری پڑھ کر آج خود توبہ کر کے دکھا دے یقین جانو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تمدیل فرمائے دیتے ہیں ہم جیسے جھوٹوں کے لالاج رکھتے ہیں جب بندہ توبہ کے ساتھ اللہ کو منع کے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ سچوں کی کیوں لاج نہ رکھے گا تو میرے ساتھ سارے مل کے سارے پڑھ لیجئے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ تعالی ربی ملک لزمی واتوب علی میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے شرک سے بیدت سے رسومات سے سود سے جھوٹ سے بدکاری سے بدفعلی سے اے اللہ نماز چھوڑنے سے ماں باپ کی نا فرمانی سے اور سارے گناہوں سے تین مرد بکو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سر کے بال سے لے کر پیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے حضر قاری آسین صاحب دعا فرمائیں گے اس سے پہلے ایک منٹ کے لیے رفیق سفر ہے حافظ بیر احمد صدیقی شاہ صاحب بھی ہیں یہ دعا کے لیے یہ نات کے کچھ اشار پڑیں گے یہ اللہ کی حمد پڑیں گے آپ محبت فرمانا اس کے بعد انشاءاللہ حضر قاری آسین صاحب بزرگ ہیں بڑی نسبتوں کے مالک ہیں یہ دعا فرمائیں گے اللہ یہ آنا سب کا قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالم جزا